جب بھی کبھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو دولت کی ضرورت ہو فوری طور پر آپ نے وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور یہ اس سے پہلے یہ دو چیزیں اور پڑھنی ہے یہ تین چیزیں ٹوٹل ہیں گویا کہ یہ تین کام فوری طور پر آپ نے کرنے ہیں پہلا کام تو صورت الفاتح شریف ہے دوسرا کام ایتل کرسی ہے تیسرا کام وہ خاص اللہ کا اسم مبارک ہے اسم آزم ہے جس کے پڑھنے سے دولت فوراں تمہارے پاس آئے گی کہیں نہ کہیں سے فرشتوں کے ذریعے بندوں کے ذریعے کسی کے ذریعے تمہاری مدد ہو جائے گی جتنے تم کو مال و دولت یہ عزمودہ عمل ہے یہ کئی بار عزم آیا گیا جو بھی کرتا ہے اس کے لیے غیب کے خزانوں سے انتظام ہوتا ہے اس لیے یہ عمل کرنے والا شخص اس پر اللہ مہربان ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے معرفت کے رحمت کے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اب سب سے پہلے آپ نے درودے پاک پڑنا ہے اب میں آپ کو اس کی ترتیب اور طریقہ بلکل سان الفاظ میں بتانے لگا ہوں اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا کہیں سے کوئی آپ سے مسٹیک نہ ہو جائے عمل کا کچھ حصہ آپ سے رہ نہ جائے بس اس کا طریقہ اور ترتیب سمجھ کر اسی کے مطابق کر لیا تو آپ کامیاب ہو گئے اب سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ نے باوضو ہو جانا ہے دن وقت کی کوئی قید نہیں اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے کہیں ایسی جگہ ہیں آپ کے پیسے کم پڑ رہے ہیں آپ کے پاس آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی لیکن زیادہ نہیں آپ کے پاس تھوڑے ہیں مزید آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ نے کرنا کیا ہے فوری طور پر کسی مسجد میں چلے جائے خواتین ہے تو وہیں کہیں سے بھی وہ وضو کر لیں باوضو ہو جائے وہ اپنی گاڑی میں اپنی سواری میں بیٹھے بیٹھے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی ہیں اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر کریں نہیں آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں جہاں کہیں بھی ہیں وہی پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے سب سے پہلے آپ نے حضور کی ذات پر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑنا ہے جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ آپ جب عمل کے اول اخت درود پاک پڑھتے ہیں اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ وظیفہ کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اس عمل جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے رزق میں بے تعاشہ اضافہ ہوتا ہے کرزہ ہو کرزے کے پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تو فوراً انتظام ہو جاتا ہے اور شیطان جنات کی شرارتوں سے بھی بندہ محفوظ ہو جاتا ہے عمر بھار عیش و آرام سے گزارتا ہے کوئی شخص کولن فیلن کسی بھی قسم کا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ اتنا کمال کا عمل ہے اور دولت تو آپ کے مقدر میں اتنی لکھ دی جاتی ہے کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اسی طرح آپ نے درود پاگ پڑھا گیارہ مرتبہ اس کے بعد سورة الفاتحہ شریف جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دین انا عمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولددولین آمین یہ سورة الفاتحہ شریف ہے یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی پہلی سورت ہے اور اس سورت کے کمالات پھر کبھی بتاؤں گا بس اب سمجھئے گا ذرا اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے اہت القرصی پڑھنی اور یہ سورت ہے جو سورت الفاتحہ شریف ہے اس کو ایک بار پڑھنے کی کئی برکات ہیں کئی فائدے ہیں یہ بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے غربت تنگ دستیوں سے نجات مل جاتی ہے ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اب آپ نے اہت القرصی شریف پڑھنی ہے اللہ لا الہ الا حی القیوم اب آپ نے جو دوسرا سورت فاتحہ شریف جو پڑھنی ہے اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ درود پاک کے بعد جب آپ اس کو پڑھ لیں گے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو ایاک نستائین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دین انہمت علیہم غیر المغدوبی علیہم ولد دعالین آمین آخر میں آمین بھی اور شروع میں بسم اللہ بھی اس کے بعد اب آپ نے دیکھیں اگر کوئی فقیر بھی اس کو پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگزہ سے مال و دولت مانگتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ فقیر پڑھ رہا ہے یا امیر پڑھ رہا ہے جو جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے جو جتنی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ نواز دیتا ہے اب اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے ایت القرصی شریف کو اس کو بھی آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے اب وہ خاص اسم آزم جو میں نے ارز کیا ہے اس اسم پاک کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ پھر جتنا مال و دولت مانگیں گے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں انشاءاللہ تعالی وہ ضرور اپنے فضل سے اتا فرمائے گا جو اسم مبارک ہے یہ بھی آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے وہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد دعا کرنے وہ اسم پاک کیا ہے یہ اسم مبارک ہے اس کو تلفز کی دھیان اور دیگی کو درست کرنا ہے آخر میں عین ہے اور اسی طرح اسم پاک کو پڑھ کر آخر میں درود پاک پڑھ کر دعا کرنی انشاءاللہ ضرور بہ ضرور جب بھی کبھی ضرور ہے تو اس عمل کو کر لیا کریں ضروریات پوری ہو جاتی ہیں